بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قدر رٹاکس آج محترمہ مریم نواز صاحبہ کی نیا بدالت میں پیشی تھی اور وہ روڑے وٹے پتھر وہ ساتھ لے کے گئے اور انہوں نے بڑا زبردست قسم کا پتھراؤ کیا پاکستانی اداروں پہ پولیس پہ بڑا کافی گرمہ گرم مول انہوں نے پیدا کر دیا وہاں پہ سو اس کے ردعمل میں پولیس نے بھی ریاکٹ کیا اور لیگی کارکنوں پہ بھی مطلب لاٹھے چارج کیا اب اس میں دیکھیں ایک غریب ایک کامن آدمی کیا سوچتا ہے باقی چھوڑے سیاست کی باتیں چھوڑے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے اس کیس کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے یہ کیس کیسا ہے اس کو یارسائی لائن پہ رکھتے ہیں ہم رونا روتے ہیں اپنا اپنے ملک کا کہ ہمارے ملک کا سسٹم کیسا ہے اور کس طرف ہم جا رہے ہیں کوئی بھی معذب معاشرہ ہو اس میں ایسی چیزیں سروائیو کر ہی نہیں سکتی کوئی جورت ہی نہیں کر سکتا کہ آپ سرکاری اداروں کے اخلاف ایسی مرکات کریں ایسا پتھراؤ کریں پولیس پہ ایسا پتھراؤ کریں نیاب عدالت پہ ایسا پتھراؤ کریں اور اس کے بعد دیدہ دلیری کے ساتھ پریس کانفرنس کریں اور اس کا اُلٹا بلیم اداروں پہ لگا دیں حکومت پہ لگا دیں پاکستان میں ایک دنیا چور وہ بچارہ پانچ پانچ سال کی قید کرتا ہے اور جو لوگ پاکستان کو نوچ کے خوا گیا ہے پاکستان کی جڑوں کو خوکلا کر دیا کرپٹ ہے بددیانت ہے وہ یاشی کر رہے ہیں پاکستان میں اگر یہیں ایک پتھر کسی عام کامن آدمی نے کسی بھی ایک پولیس والے کو مارا ہوتا تو وہ جیل میں ہوتا اسے بڑے زبردست قسم کے چھتر مارے جا رہے ہوتے یہاں پہ کیلبری فانٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ قتل و غارت ہو جاتی ہے مارڈنٹ آن میں چودہ قتل کر دیے جاتے ہیں سرعام قتل کر دیے جاتے ہیں میڈیا کے سامنے قتل کر دیے جاتے ہیں کرپشن ثابت ہو جاتی ہے تا یات نائل ہو جاتے ہیں لیکن سسٹم اور ہمارے ماشاء اللہ سے سو کارڈ اداروں کی وجہ سے وہ اس ملک سے باعزت طور پر چلے جاتے ہیں رہا ہو جاتے ہیں ان کو ریلیکسیشن مل جاتی ہے ان کو رہائیاں مل جاتی ہیں مختلف گراؤنڈز کی بنا پر سو آج جو کچھ ہوا ہے اگر یہ کسی عام کامن آدمی نے کیا ہوتا پہلے تو اس بیچارے میں اتنی سکت اتنی جرت ہی نہیں ہوتے کہ کوئی عام آدمی کسی چھوٹے لیول اپنے سے تھوڑا سا بڑے آدمی کے سامنے انچی آواز میں بات بھی کر سکے پتھر مارنا تو دور کی بات ہے لیکن اگر وہ کر بیٹھے تو اس کی پھر سات نسلیں بھگتتی ہیں ایسے واقعات کو اور ایسی کوششوں کو جو اس نے اپنے سے انچے لوگوں کے سامنے کی ہوتی ہیں سو یہ پاکستان ہے یہ جنگل کا کامون بھی شاید اس سے بیٹر ہوگا یہ ہم آگے نہیں جا سکتے ہمارا ایسا سسٹم ہی نہیں ہے آگے جانے کا نہ ہمارا معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے اب دیکھیں یار میں ساؤتھ کوریا میں رہا ہوں اکثر میں ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں جب نواز شریف پہ پاناما کا کیس چل رہا تھا اس وقت ساؤتھ کوریا کی پریزیڈنٹ اس پہ بھی کرپشن کا کیس چل رہا تھا میں تب ساؤتھ کوریا میں تھا کسی اپوزیشن پارٹی نے کوئی اتجاج کی کال نہیں دی کوئی بندے اکٹھے کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے وہ کسی نے بندے اکٹھے نہیں کیے کسی نے گاڑیاں بھر بھر کرکی مختلف علاقوں سے بندے جمع نہیں کیے ہفتے کی رات کو لوگ اپنا کام ختم کر کے اپنے پیسوں سے ٹکٹ خرید کے ساؤل جاتے تھے کیپیٹل میں اتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے اور پھر واپس بھی آتے تھے منڈے کو کام پہ یہ ہوتی ہیں زندہ قومیں ہم ماشاءاللہ سے پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کی قوم ہیں ہم لوٹوریم کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں جنہوں جو ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کو لوٹا جن کی وجہ سے پاکستان میں حد سے زیادہ مہنگائی ہے حد سے زیادہ بروزگاری ہے ہم حد سے زیادہ مکروز ہیں آئی ایم ایپ کے ان لوگوں کو بھی ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں مطلب جو ہمارے دشمن ہیں ہمارے بچوں کے دشمن ہیں ہماری آنے والی نسلوں کے دشمن ہیں ہم ان کو ڈیفینڈ کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے بلکہ ہم ان پہ پھول نچاور کرتے ہیں ان کے لیے جانے قربان کرتے ہیں ہمارا معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہمارے میں ایسی مطلب ذہنیت ہی نہیں ہے ایسی سوچ ہی نہیں ہے ایسی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھنے کا سوچ سکیں یار پارٹی کوئی بھی ہو لیڈر کوئی بھی ہو اس کو سپورٹ اس وقت تک اس حد تک کرنا چاہیے جب تک وہ پاکستان کے لیے مخلص ہے جب تک وہ اداروں کا اعترام کرتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے ادارے بھی ایسے ہیں اب کل کی بات دیکھ لیں کہ ہماری سپریم کورٹ نے کراچی کے میر کو کہا کہ آپ کب جان چھوڑیں گے کب آپ گھر جائیں گے آپ سے کام نہیں ہو رہا آپ کیوں رونر ہوتے ہیں اپنے اختیارات کا سپریم کورٹ کے پاس اختیارات ہیں یا نہیں ہیں یہ وہ سپریم کورٹ ہے جس کا سابق چیف جسٹس اپنے ہاتھوں سے رنگے ہاتھوں پکڑی ہوئی شراب کی بوتلوں کو ثابت نہیں کر سکا تھا کہ یہ شراب کی بوتلیں ہیں یا اس میں شہد ہیں سپریم کورٹ میں کتنے کیسز پینڈنگ ہیں نچلی عدالتوں میں کتنے کیسز پینڈنگ ہیں اور دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں بھئی پہلے اپنا کام تو کرو جو انصاف آپ کا کام ہے وہ تو کرو وہ نہیں کرنا کراچی کے میر کو اس کو ڈانٹنا ہے بھئی پہلے آپ اپنا کام ٹھیک سے کرو اس کے بعد آپ سب کو ڈانٹو اپنا کام ٹھیک سے ہونا ہو اور دوسروں کو ڈانٹنا شروع کرنے کے تم کام ٹھیک کرو کوئی ادارہ پاکستان میں ایک ادارہ ایسا نہیں ہے جو پراپر طریقے سے کام کر رہا ہو کہ مطلب ہم رونا رو رہے ہوتے ہیں جی نکاسی کا سسٹم خراب ہے نکاسی کا سسٹم خراب ہے ان نالوں میں روڑے وٹے انٹے پتھر شاپر کون ڈالتا ہے ہم عوام ڈالتے ہیں پاکستانیوں سے گندی قوم شاید ہی پوری دنیا میں کوئی موجود ہو مطلب یہ کہ اوورال جو مرضی ادارہ آپ اٹھا لیں جو مرضی آپ مطلب اخلاقی اعتبار سے چیزیں لے لیں سب سے گری ہوئی حرکتیں ہماری پاکستانیوں کی ہیں سیاسی اعتبار سے دیکھ لیں آج کی واقعہ دیکھ لیں کسی کو پکڑا گیا ہے کارکنوں کا قصور نہیں ہے وہ جائل ہے اصل میں اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے کیا میریہ نے نہیں دکھایا کہ پتھر کس نے رکھے کس گاڑی میں رکھے کون لے گئے گیا اور کاب پتھر پھر برسائے گئے مارے گئے پتھر پولیس والوں کو اعتصاب عدالت پہ سب کو پتہ ہے لیکن ان کو کوئی آتھ نہیں ڈالے گا ان کو کوئی نہیں پکڑے گا کیونکہ وہ بڑے لوگ ہیں وہ شرافی ہے پاکستان کی وہ مافی ہے پاکستان کا لہذا قانون صرف اور صرف غریب کے لیے اور وہ بیچارہ چاہے ٹھیک کیس ہو غلط کیس ہو اسے بھکتنی پڑتا ہے اسے سزا ہونی ہونی ہے کیونکہ وہ غریب ہے اس کا قصور سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ غریب ہے ہم حقیقت میں ایک ہوتی ہے حد ہم بے حد جائے ہیں اور شاید ہم اسی طرح زندگی ہماری گزرتی بھی رہے گی پاکستان آگے ترقی نہیں کر سکتا پاکستان خاص کر اس سسٹم کے تحت ترقی نہیں کر سکتا اب پاکستان کس سسٹم کے تحت ترقی کر سکتا ہے پاکستان کو ایک نر چاہیے جس کا تعلق پاک فوج سے ہو اور وہ پھر لگائے مارشاللہ اور پھر وہ ڈنڈا دے اور جس کی طاقت کی وجہ سے جو اپنے فیصلے تھوپے وہ کسی کی ڈکٹیشن پہ نہ چلے تب یہ معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے ادر ویز یہ جمہوریت میں سو کارڈ جمہوریت میں جتنے مرضی اپل ایکشن کروالے اس سسٹم کے تحت نہ تبدیلی آسکتی ہے نہ عام آدمی کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے نہ اشرافیہ مافیہ کسی گرفت میں آسکتا ہے مارے اداروں میں اتنی سکت ہی نہیں ہے وہ اتنے جوگے ہیں ہی نہیں کہ وہ کسی بھی پاورفل آدمی کو ہندر پرسینٹ انصاف کے ساتھ کٹیرے میں کھڑا کر سکے یہ آج کی ویڈیو تھی کیونکہ مجھے دکھ ہے سیریسلی افسوس ہے مجھے کہ پاکستان میں ایسا سسٹم نہیں ہے جہاں پہ انصاف ہو سکے ہندر پرسینٹ اور بغیر کسی تمیز سے انصاف ہو سکے کوئی نہیں ہے جس کی لائٹیوز کی بینس والا سسٹم ہے جو مرضی جس کو مرضی جو مرضی کرتا رہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ امیروں کا ملک ہے یہاں پہ غریب آج بھی غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے کبھی کبھار غیر مسلم ان پہ حکمران ہوتے تھے اور آج صرف اور صرف مسلمان حکمران ہیں اور لیکن ان کی زندگی وہی ہیں جو غلاموں والی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مجھے ہم سب کو عدیت اتا فرمائے اللہ تعالیٰ پاکستان میں اور پوری امت مسلمہ میں انصاف کا بول بالا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں نادار قسم کے اچھے اسلامی طرز کے حکمران نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو آسانیہ اتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیہ تقسیم کرنے کا بھی شرف اتا فرمائے یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم